موسیقی 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 گے اور اگر ہماری کمرمین دکھا دے یہاں پہ ریلوے ٹریک بھی ہے یہ ریلوے ٹریک جو ہے یہ بہت قدیم ٹریک ہے یہ تقریباً اس کی ہیسٹری بہت پرانی ہے جی ناظرین اس وقت ایک اور ٹرنل کے پاس ہم پہنچ گئے یہاں پہ نمبر فیفٹین لکھا ہوا ہے ایک زمانے میں ایک نوٹ آتا تھا یہ تقریباً ایٹی ایٹ نینٹیز کے دور میں پانچ روپے کے نوٹ پہ جوتا وہ یہی ٹرنل کا پک بھی لگا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ ٹرنل نمبر فیفٹین ہے اس کی لیند کی اگر میں بتا دوں یہ ایک سو تیس میٹر ہے اور اوپر دیکھیں یہاں پہ ونڈی کارنر ایٹین نینٹی فور یہ اس کے نام سے منصوب ہے انہوں نے یہ جو ہے ٹرنل بنایا ہے اس کی مختلف اسٹری یہ بہت اس کی بھی اسٹری بہت پرانی ہے بریٹش کے دور کی یہ بریٹش کا دور کا جو ہے یہ ٹرنل ہے اس وقت یہ ٹرنل بنا ہوا ہے مختلف آپ دیکھیں یہ ٹریک بھی اگر ہمارے کمرمین آپ کو دکھا دیں یہ ریلوے ٹریک بھی بہت پرانا ریلوے ٹریک ہے یہ ڈبل ٹریک آپ دیکھ سکتے کیونکہ یہاں سے سبی بھی قریب ہے سبی کچھ تقریباً کوئی آسی نوے کلومیٹر کے فاصلے پہ سبی شہر بھی شروع ہوتا ہے ناظرین یہ جو ہے یہ بولان کے علاقہ ہے اور بھی ہم آپ کو بولان کے حوالے سے دکھائیں گے یہاں پہ جیسا میں نے پہ پروگرام کے شروع میں بھی بتایا کہ پکنک منانے لوگ آتے اور یہاں پہ کافی انجوائے کرتے کیونکہ یہاں کا موسم بھی کافی خوشگوار موسم ہے اور لوگ کافی انجوائے کرتے اس وقت ایک شہری بھی ہمارے ساتھ اس علاقے کا موجود ہے اس سے بھی پوچھیں یہاں پہ جائے اس طرف اسلام علیکم نام کیا ہے آپ حفیظ اللہ سر حفیظ بھائی بتا دے کب سے آپ رہ رہے ہو یہی علاقہ ہے یہاں پہ رہتے ہو بتا دے یہاں پہ دن میں کتنے ٹرینیں گزرتے ہیں سر چار پانچ ٹرین گزرتے ہیں اور اس کے حوالے سے بتا دے یہ بھی بہت کافی پرانا ٹرینل ہے آپ نے سنا ہوگا بڑوں نے آپ کو بتایا ہوگا اس ٹرینل کے حوالے سے بہت پرانا ٹرین کیا بتا ہے سرنگ کے حوالے سے سر بس ماشاءاللہ شہر عملوں کا دوزان زبردست تقریباً سو سال سے اس کو زیادہ ہو رہا ہے وہ بہت پرانا ہے یہ ٹرینل ہے مسئلے کیا کیا یہاں پہ مسائل ہے یعنی یہ یہاں پہ سہولیات کیونکہ لوگ پکنک منانے بھی یہاں پہ آتے ہیں جیہاں سر پکنک منانے کے لیے آتے ہیں یہاں پہ تو پانی کا کچھ بندوز نہیں آگے بولان میں بہت زبردست پانی ہے پیر غیب ہے بیمنانی ہے گوکرت ہے جیہاں سر زبردست سسٹم ہے یہاں پہ پانی کا مسئلہ ہے توڑا سر جی ناظرین اس وقت میرے ساتھ ایک اور نوجوان موجود ہے اسے بھی پکنک کے حوالے سے پوچھیں گے اس نے بھی کافی انجوائے کی ہوگی ہے کینان کیونکہ میں نے اتنی انجوائے کر لی تو اس نے بھی کافی انجوائے کی ہوگی اسلام علیکم نام کیا ہے نور علی تعلق کھا سے کوئٹا سے اچھا کب آئے ہویا تقریباً سبار بجے سے نو بجے تقریباً اس تراتے ہیں یہ بتاؤ کیا انجوائے کیا ادھر بہت زبردست مزہ ہے ادھر کافی دیر سے ہم لوگ ادھر بیٹھے ہوئے تھے کچھ سالن وغیرہ ہم لوگوں نے در بنایا کیا بنایا سالن سالن میں کھڑائی بنائے کھڑائی بنائے مزایا کھانے میں بہت زبردست مزایا ہے اور چائے بھی پی ہوگی چائے تو اتنے زبردست چائے بنی گے شاید آپ کو بھی پلائے ہم لوگوں نے جی جی بلکل ہم نے بھی پلائے جی ناظرین میں نے بھی کب پی لی بہت مزیدار کی چاہے تھے کیونکہ پکنک میں چائے نہ ہو تو پکنک کا پھر مزا ہی نہیں ہے اچھا بھی کس طرف جا رہے ہو یا آپ لوگ گاڑی میں بیٹھ رہے تھے میں نے آپ کو ریکویسٹ کی کہ آج آپ انٹرویو دے ہم لوگ دراصل آئے تھے اتوار تھا اتوار کے دن ہم لوگ نے یہی پرگرام بنایا تھا کہ مچ میں ایک کرکٹ کا فائنل ہے اس فائنل دیکھنے جا رہے ہیں اچھا آٹھ بال کا فائنل اچھا آپ کیا بیٹسمن اور باولور ہو میں آل راؤنڈر ہو آل راؤنڈر ہو نام کیا علی ایدر علی ایدر بھائی کیا کہنا چاہتے پکنک کا بھائی پکنک کا نور بھائی نے صرف کچھ بتا دیا سر آپ رنجوائے کیا یا نہیں بلکل زغردست آپ کھرکٹر ہو جی آن سر آپ کون بیٹسمن اور باولور ہو آل راؤنڈر ہو میں بھی آل راؤنڈر ہو آل راؤنڈر ہو آپ نے اپنا کھنا کایا ہے؟ صحیح ہے بس میرا تشوک چاہے میں بولتا ہوں مجھے کھانو نہیں دی چاہے دیو اچھا چاہے کا شاک ہے پیکنک میں کیا آپ کو مشکلات حج لگا؟ نہیں کچھ مشکلات نہیں سب ماشاء اللہ آپ نے ماشاء اللہ چاہے اگٹی بھی جلایا اور ادھر آگماغ بھی لگایا تھا اور ادھر آپ نے کھانا بھی بنایا اور انجوای بھی کیا میرا خیال تصویر مسویر بھی لیا آپ نے بلکل جی بصمارت شوق چای کے ساتھ ہے میں نے gouvernement ہے کہ میں نےیا تھا اس کی کب چاہambہ پیinstrل ہے میں نے کتنا کب چاہ بھی ہے میں نے ایک چینک پیٹا ہے ایک چینک یا چای ایا چاہدان چاہدان ایک ہے پی لیتے ہو کیا پیغام دیتے ہو کیا فیسلتیز ہونا چاہیے پرکنک پوائنٹ بس پرکنک پوائنٹ میں آیی کہ آپ کا وہ بات سایت ہے کہ میڈیکل سٹور ہونا چاہیے یہ براپر تو چینی اگر ہم لوگ بازار سے لیتے ستر روپے کلو در ڈیٹھ سو روپے کلو یہ لگتے تھے جام صاحب ہمارے سی ام ہے ان کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں وہ تو دعوے کرتے ہیں کہ ہم بلوشتان میں تبدیلی لائیں گے بلوشتان خوبصورت بنائیں گے کوئٹا شہر خوبصورت بنائیں گے یا پہ جابز لائیں گے یا پہ پتا نہیں باقی گورمنٹ نے کام نہیں کیا تو اس کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں ابھی تک تو فیلال کچھ نہیں کہا تھا دلی سارے نا جوہاں بے کر بیٹے ہوئے جو ہے وہی رہنے دیں جو ہے وہی رہنے دیں پرانا پاکستانی سی امران خان جو کہتے ہیں نیا پاکستان پرانا پاکستان سی امران خان پرانا سی امران خان نے تو ماشاءاللہ بلوشتان کو ہی جام کر دیا جام کر دیا اچھا مطلب بلوشتان جام ہو گیا اس سے پہلے سعید تھا جو زہری صاحب تھے اور مالک صاحب تھے زہری صاحب مالک صاحب کے دور میں بھی تو اس طرح کوئی وہ مہنگائی وغیرہ کچھ بھی نہیں تھا اور کوئی اپنے پاکستان جام صاحب نے تو نہیں بنایا بات ہے دراصلہ بیدے کو وفاق سے تو اڈر ہی ہو جاتے ہیں نا تو جام صاحب بھی تو کر لیتے ہیں جس وقت ہم پہنچے ہیں بولان کے علاقے کوئی باش ایک علاقہ ہے یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں ہماری اردگرد جو ہے کافی تھادات میں لوگ یہاں پہ آئے اور یہاں پہ پکنک منانے کے لیے یہ لوگ یہاں پہ آئے کیونکہ کوئٹا میں نے بتایا کوئٹا میں اس وقت ٹھنڈ ہوتی یہاں پہ جو موسم ہے وہ کچھ مزیدار ہوتا ہے مزیدار کا مطلب یہ کہ یہاں پہ موسم اچھا ہوتا ہے اور یہاں پہ اتنی ٹھنڈ نہیں ہوتی اس وقت تک یہاں پہ نوجوان سالن بنا رہے ہیں اس سے پوچھیں گے کہ یہ پکنک کیسا انجوائی کر رہا ہے یا نہیں اسلام علیہ اسلام سر جی کیالی ٹھیک نام کی ہے محمد داود ہے سرچی داود بھئی کان سے آئے ہو میں تو زیارت سے آئے ہوں داود بھئی کان سے آئے ہو اچھا زیارت میں کافی ٹھنڈ ہوگی اس ٹیم جی بہت ٹھنڈ ہے اس ٹیم کل بارش بھی ہوا بہت اچھا بارش ہوا اور ابھی ادھر بہت ٹھنڈ ہے اس ٹھنڈ ہے اچھا یہ بتا دے داود بھئی کیونکہ کوئٹا کی جو لوگ ہیں یا جتنے بھی بلوشتان کے لوگ ہیں وہ گرمیوں میں جاتے ہیں زیارت کی طرف کیونکہ زیارت کا موسم کافی خوشگوار ہوتا ہے اور گرمیوں میں سردی میں پھر اس طرف آتے ہیں کیا کہنا چاہتے ہیں وہاں پہ بھی لوگ جاتے ہیں یہاں پہ بھی بھی آتے ہیں دونوں موسم کے حوالے سے کیا کہنا چاہتے ہیں سر جی الحمدللہ تو بلوشتان بلکل بلوشتان خلافہ نے ایک جنت بنایا ہے زیارت گرمیوں میں ماشاء اللہ بہت اچھا جگہ ہے بولان سے بہت بندی آتے ہیں بہت بار بار علاقے سے بندی آتے ہیں زیارت ادھر گرمی جب گرمی ہو جاتا ہے ادھر بہت اچھا موسم ہوتا ہے ابھی ادھر جب سردی سٹارٹ ہو گئے پھر سارا نکلتے ہیں اپنا زہرہ سے اس طرف آتے ہیں اچھا اس ٹیم بھی لوگ آتے ہیں ابھی کوئٹہ میں سردی ہیں اور زیارت میں کافی سردی ہیں کوئٹہ سے زیادہ سردی ہیں اس وقت بھی لوگ آتے ہیں زیارت کے طرف جی آتا ہے پیکنک منانے کی ابھی بھی آ رہا ہے ادھر بھی آم لوگ ابھی راستے میں آ رہے تھے تکرباً نو بجے ہم لوگ ادھری سے روانہ ہو گیا تکرباً ابھی تین بجے ہم لوگ پہنچ گیا کس لئے روڈ بلکل بلک تھا ایکسٹیڈنٹ ہوا ہے روڈ بلک تھا تو اے بولوچستان کی پسمائندہ علاقے میں بہت زیادہ ہوتے اس طرح ابھی دیکھنا زیارت میں جو بندی آتے ہیں ادھر بھی اتنا سولات نہیں ہے نہیں نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے یعنی سولات کے بلکل فیسیلیٹیز نہیں ہے کون ہے ہم لوگوں کے امپی اے کون ہے نور ماما دومر صاحب ہے دومر صاحب نے کچھ کیا آپ لوگی لیکن ہے الحمدلہ ہم لوگ تو بہت خوش ہے اس سے اس نے کیا ہے کیا کیا ہے تکرباً کچھ کچھ کام کیا ابھی سٹارٹنگ کر رہے ہیں سیرو مطلب دومر صاحب کچھ کر رہے ہیں جی آپ آج ہے آپ کیا کہنا چاہتے ہو آپ کا نام میرا نام سبین احمد آپ کا تعلق میرا تعلق بھی زیارت سے زیارت سے تعلق آپ بھی آپ لوگ ڈائریکٹ زیارت سے یا کوئٹہ سے آئے ہیں نہیں ہم لوگ یہاں پہ صبح کے ٹائم کاللج پڑتے ہیں وہاں پہ لوگ رہتے ہیں کوئٹہ میں کوئٹہ میں آج کیونکہ اتوارت ہم لوگ ادھر آگیا پکنک پہ تو کیسے لگا ہے یہاں کا موسم کیسے ہیں یہاں کا موسم کوئٹہ سے توڑا گرم ہے تو ابھی تک ہم لوگ نہیں نہیں راستہ جو بنتا ہے یکینا نم بھی اس راستے سے راستہ بنتا ہے اور سولیات بھی نہیں یہاں پہ میرا خیال ایکسیڈنٹ ہوا تو پتہ نہیں کیا روڈ سارا بلاک کیا گیا تھا تو سولیات کیا والے سے زیارت بھی ہم گئے وہاں پہ بھی فیسلیٹیز نہیں تھی یہاں پہ بھی فیسلیٹیز نہیں ہے یہاں پر زیارت میں تو پیرٹی فیسلیٹیز سب کچھ ہے لیکن وہاں پر پانی کا نہیں پہلے پانی جو زیادہ تا تمز نہیں سٹوریج نہیں اس لیے پانی کام ہے نہیں پہلے پانی زیادہ تا بھی جو زیارت میں جو زلزل ہو گیا اسی کے بعد پانی تورا کام ہو گیا زلزلے کے بعد پانی زیادہ ہونا چاہیے کیونکہ زمین جا بل جاتی ہے تو پانی کے مقدار بھی زیادہ ہو جاتی ہے نہیں یہاں پہتہ نہیں کیوں جی ناظرین یہ آپ دیکھو ہے کہ یہاں پہ فیملی آئی تھی اور انہوں نے یہ درخت کٹے یہاں پہ انہوں نے جو سالان ہے وہاں پہ انہوں نے بنایا یہ میں ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ جتنے بھی درخت ہے خدا راہ ان کو ڈیمیج نہ کرے درختوں کو نہ کٹے کوشش کرے گر سے سیلنڈر گیس لائے اور یہاں پہ اگر آپ نے چائے بنانا ہو یا کوئی دیکچی تیار کرنا ہو یا کھڑائی تیار کرنا ہو تو کانڈی وہاں سے آپ تیار کرے مگر یہاں پہ کوشش کرے کہ درخت کو نہ کٹے کیونکہ یہ درخت جو ایک سایہ ہے یہاں پہ لوگ آتے بیٹھتے پیکنک منانے کے لیے اگر یہاں پہ درخت نہ ہو تو آپ سایہ کے استعمال کا ایسا کرو گے آپ کو سایہ دار درخت نہیں ملے گا تو میں یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ جتنے بھی درخت اس وقت لگے ہوئے کوشش کر ان کو نہ کٹے جی آپ کا نام زرنال عبدین کاس یایو کچھ اس کیا کرتے ہو کیا کرتے ہو سٹوڈنٹو کاس کلاس کاش alleviate کچھ آپ کو سائے کارو ہو آیا لمکانے کے لئے میک ہے یہ زیادہ دار ہے پر کسی آیتے پہنی موسیقی ڈانڈرز تنڈرز ن Language تمہنے کا چکے طاقت سپا کچھ لدن mouve acontecer جو اس کا دماغ خوبصورت دار کر کنے لیتا ہے ایسا لیتا تھا پید این این لیتا ہے جا ملتا ہے جام کامال خان صاحب ہمارے سیم بالوجستان اسے لیتا تھا کیونکہ وہ کہہ رہے کہ ہم تبدیلی لائیں گے عمران خان صاحبی کہہ رہے کہ ہم تبدیلی لائیں گے اور جام صاحبی کہہ رہے کہ ہم بلوشتان کو چینج کریں گے کیا پیغام دینا چاہتا ہے پیغام دینا چاہتا ہے کہ اگر دیکار جا کوشتا سے برغیب یا بولانگ ساڑھا بود کافی ساری بود دور ہے فیسلیٹی دینا چاہیے بھی تو ہمیں کوشتاں چاہیے کیونکہ یہ پیر رزین یہ ہے کہ اس میں کپیٹل کو بلوشتان کا تو وہاں کم سے کم پارک ہے یہاں برسیب دو پارک برنزیر پارک ایک ایک برنزیر پارک ہے بس وہ ختم ہو چکا ہے اسی لیکن جدیل جیدی 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 حسا ہے کہ پارک ہے پارک بنا لے یہاں بچوں کے لئے یہ ہمارے لیے بہت اچھے جیس وقت کچھ نوجوان بیٹے وہ فروٹ کھا رہے ہیں ان سے بھی پوچھتے کیا کہنا چاہتے ہیں اسلام علیکم علیکم اسلام کیا سایوں کوئٹا سے جتنے بھی میں نے پوچھے سارے کوئٹا سے کیوں کوئٹا میں اور جگہ پیکنک پوائنٹ نہیں ہے نہیں ہے لیکن کچھ بندے جوہاں گومنے والے بہت سار گومتے ہیں شہر میں تو کتے کم جائے پڑھے کے لیکن جائے توڑا انجوائے کرے تھوڑا خاموشید نہ ہوتا ہے اور یہاں پی بیٹھ کے آرام سکانے پیناہ اور جوائے کردے ہیں راستے میں کوئی مشکلات راستہ تو بن نہیں تھا نہیں نہیں جین آدلیل اس وقت آپ دیکھ رہے میں ڈرائیو کر رہا ہوں یہ روٹ جو ہے یہ میں نے آپ کو بتایا یہ بولان کا علاقہ ہے بولان جو ہے یہ کافی خوبصورت علاقہ ہے یہاں پہ لوگ پکنک منانے آتے ہیں اور خاص طور پہ جب کوئیٹھا میں سردی ہو جاتی ہے تو لوگ اس طرف آنے کا رخ کر لیتے ہیں کافی جو یہاں پہ لوگ ہیں فیملیز ہیں جو گرمیوں میں سبی سے مائگریٹ کرتے ہیں وہ کوئیٹھا کی طرف آتے ہیں پھر جیسے یہ نومبر دسمبر جنوری فروری کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے تو یہ گرم علاقوں کی طرف مائگریشن کرتے ہیں اور سبی کی طرف اور اندرونی سندھ کے طرف یہ لوگ مائگریشن کرتے ہیں اس وقت آپ اس روٹ کو دیکھ رہے کافی خوبصورت پاڑ ہے ہمارے ساتھ ہمارے بلوشتان میں اگر دیکھیں پکنک کے اچھے چھ خوبصورت جگہیں مگر بدقسمتی کی بات یہ کہ لیک آف فیسیلیٹیز یہ بار بار میں پروگرام میں کہتا رہا ہوں کہ یہاں پہ فیسیلیٹیز نہیں ہیں فیسیلیٹیز کس طرح آتے ہیں فیسیلیٹیز اگر ہماری ٹورسٹ ادھر آتے ہیں وہ یقیناً آتے ہیں یا پہ انجوائے کرنے کے لیے ایک اتوار کی چھٹی ہوتی ہے اور جمعے کے بھی چھٹی کبھی کبھار یا پہ ہمارے دکاندار ازراو جو ہے وہ جمعے کو چھٹی کرتے ہیں تو وہ جمعے کے دن اور اتوار کے دن کافی تعداد میں یہاں لوگ پکنک منانے آتے ہیں یا پہ آکے وہ جب ان کی آلہ دیکھ لیتے خاص طور پر بولان کا یا انجوائے تو کر لیتے ہیں مگر میں ایک بار پھر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ فیسیلیٹیز نہیں ہیں فیسیلیٹیز کس طرح ہونا چاہیے فیسیلیٹیز یہ ہونے چاہیے کہ یہاں پہ ٹریفک کا نظام درم برامہ ہے یہاں پہ کنجسٹیڈ روڈ ہے یہاں پہ کوئی ایسا آٹل نہیں ہے یہاں پہ ایسا کوئی یوٹلٹی سٹور نہیں ہے کہ لوگ وہاپ پہ جا کے کوئی سامان یا سودا خرید سکے یا خدا نخواستہ یہاں پہ کوئی گاڑی خراب ہو یا انجن اس کی فیل ہو جائے یا ٹیر پنچر ہو جائے تو یہاں پہ کوئی ایسا دکان نہیں ہے یا پہ کوئی ایسی شاپ نہیں ہے کہ وہ گاڑی کی یا پہ کوئی ایسا جو ہے گیراج نہیں ہے کہ وہ گاڑی کی مرمت کریں تو ان چیزوں کا جو ہے ہمیں خیال رکھنا چاہیے یہاں پہ ڈیلی آزاروں کی تعداد میں گاڑی جو ہے وہ گزرتے کوئیٹا سے ڈیلی آزاروں کی تعداد میں گاڑیا جو ہے وہ پنجاب کی طرف جاتے اور آزاروں کی تعداد میں گاڑیا جو ہے وہ کوئیٹا کی طرف جاتے مگر بدقسمتی کی بات یہ کہ یا جو ہے لوگ اس لیے ایسیٹیشن فیل کرتے اس طرف نہیں آتے کہ یا خدا نخواستہ اگر فیملی ساتھ ہو گاڑی خراب ہو جائے تو یا کوئی ایسی چیز نہیں ہے یا پہ کوئی ایسی میکینک نہیں ہے کہ وہ گاڑی کو بنائیں تو اس حوالے سے ہم نے کافی لوگوں سے انٹرویو بھی کر لی کافی لوگوں نے اچھی رائے بھی دے دی اور پانی کا ضائع ہونا بھی ایک بہت بڑا علمیہ ہے یہاں پہ خاص طور پر برشتان میں پانی جو ہے لوگ ضائع کر لیتے جہاں پہ پانی ہوں گی تو وہاں پہ لوگ پکنک منانے کے لیے آئیں یا اگر پانی نہیں ہوگی تو پکنک منانا جو وہ مشکل ہوتا ہے موسیقی موسیقی ۔ 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 سب جگون پہ جب کدا نخواستہ بائک خراب ہو جائے پھر کیا کرو وہ سوالت نہیں ہے سر وہ نہیں ہے سبی شہر ہے راڈر اچھا یا ٹیر پنکچر ہو جائے بس وہ سوالت نہیں ہے وہ سوالت اچھا کیا گزارش کرنا چاہتے ہو کیا درخواست کرنا چاہتے ہو گورمنٹ بلوشتان سے کی وہ یہ پر کیا کیا سوالیات ہیں گورمنٹ بلوشتان سوالیات کیا دے سکتا ہے اپنا پیٹ پار رہے ہیں خیر خیریہ دے سر آج تک عوام کے لئے ہوا کیا ہے عوام تو آپ کے سامنے یہ در پدر کی زندگی گزار رہے ہیں ووٹ کس کو دیا ووٹ بس اللہ خلاس جس قادر کو چاہتے دے دیا جمعیت کو تو نہیں دیا نہیں جمعیت کو نہیں دیا پھر کس کو دیا ووٹ پاکستان تارک انصاف کو تارک انصاف کو خوش ہو تارک انصاف کی گورمنٹ سے کیا خوشی ہے بس کسی اور کی مجبوری دارتا اچھا ابھی سارے رو رہے ہیں کہ خام خام نے تارک انصاف کو دیا اس سے پہلوں نے کیا کیا اس سے جو پہلے گزر گئے انہوں نے کیا کیا مطلب تارک انصاف صحیح ابھی یہ سب بیک دیسے نے بہتر ہے سب جی یہاں نوجوان موجود ہیں یہ پکنک مناکہ آ رہے ہیں اب ان سے پوچھیں گے یہ کھا سے آ رہے ہیں اور کھا جا رہے ہیں اسلام علیکم نام کیا ہے اسرار ہے اسرار کھا سے آ رہے ہیں بیبینانی سے بیبینانی سے رات گزاری تھی نہیں ابھی صبح ہی نہیں اچھا صبح گئے تھی کوئی مشکلات رستے میں بہت بار ہوا ہر پٹھار بھی پنچر ہو گیا پھر پنکچر کیسا برو آیا بس اٹھایا تھا چیزیں میں خود ہی اٹھایا تھا اچھا یہاں پہ کوئی دکان وغیرہ نہیں ہے نہیں دکان کہ پنکچر لگا رہے واقعا نہیں نہیں ہے عمر کیا ہے آپ اٹھارہ سال ہے لیسنس بنا ہے نہیں لیسنس میں نہیں چلا تو بڑا بھئی چلا رہا ہے کون سا بڑا بھئی ادھر آجو لیسنس ہے آپ کے پاس نہیں لیسنس تو نہیں ہے تو لیسنس نہیں شنکٹ کارڈ بنا ہے آش نکٹ کارڈ بنا ہے تو لیسنس کے بغیر آپ کیسے رائیڈنگ کرتے ہو تو سر فیلال تو بائک رائیڈنگ ابھی تک تو بائک رائیڈنگ تو ان کے لیے بھی تو لیسنس تو ہونا جو زوری ہے فیلال تو سر سیکھ رہے ہیں لیوی زلکارڈ نے کچھ نہیں کھا کہ لیسنس یا اس طرح میرے خیال آزارو نوجوان جو بائک چلاتے بغیر لیسنس کا اور تیز بھی چلاتے بولتے ہیں جی ہاں کافی سپیڈ میں چلاتے ہیں ہم پہ خاطرہ بھی زیادہ کیونکہ موڑ وغیرہ بھی ہے تو پرابلمس کافی ہوتے ہیں آپ کیسے تیز چلاتے ہو یا ایستہ چلاتے ہو آپ میرے خیال آبی اس لیے وہ کہہ رہے ہو آپ کی والدین شاید یہ پرابلم دیکھ رہے ہو اس لیے آپ کیا رہے ہو کہ میں سپیڈ میں چلاتا ہوں نہیں سر ان کے لابا بھی میں سپیڈ میں چلاتا ہوں کیونکہ سر کیر کرنا چاہیے یہ مست ہے سو یہ کافی خطرنا ہے سر کیونکہ نوجوان کو کیا پیغام دینا چاہتے ہو جو چوٹے چوٹے بچے بائک چلاتے بود سپیڈ اور کافی ایکسیڈنٹ بھی آپ کے راستے میں ہوئے تھے سر ان کے لیے پیغام یہی ہے جو چوٹے ہیں ان کے بائک ہی نہ دیں کیونکہ کافی خطرنا ہے سر ڈینجرس ہے تو کافی کے عرصے سر اس کو چلانا پڑتا ہے کیونکہ دو پہ یہ کسواری ہے کتنے لوگ گئے تھے آپ نوجوان کتنے نوجوان گئے تھے تقریبا سلم لوگ آٹھ بندے گئے تھے آٹھ انجوائے کر لیا جی ہاں کافی انجوائے گا خیر سے جی ہاں تو انجوائے کافی ہوا ہے زبردست گزرائے ٹائم اللہ خیر کر انشاءاللہ بی بی رستہ کافی پڑا بھائی کوئی تا جانا ہے فیلال کے لیے اتنا ہی سر تینکیو سر جی ناظرین اس وقت میرے پاس دیکھ رہے کچھ لوگ موجود ہیں ان سے بھی پوچھتے کہ یہ کاسی آ رہے ہیں اسلام علیکم والسلام کیا لیجی خرید کاسی آ رہے ہیں ہم لوگ گئے تھے بولان پکنک پہ ابھی وہاں کل سے ہم لوگ وہاں پہ رات وہاں گدار آئے ابھی وہاں سے واپس آ رہے ہیں تو کتنے انجوائے کیا یا نہیں پکنک ہاں ہاں زبردست مشکلات کوئی مشکلات صرف یہ کہ اور وہاں پہ جو ہم لوگ سٹاپ پہ پہنچتے ہیں وہاں پہ کوئی مشکلات نہیں ہے یہ روڈ پہ زیادہ مشکلات ہیں کیا مشکلات ہیں مشکلات یہ ہے کہ یہ ایک تو روڈ سنگل ہے کسی کسی جگہ پہ ڈیمیج ہے وہاں کراسنگ میں بھی یہ حدثات ہو رہے ہیں زیادہ تر جو یہ بوٹ سیکلوں پر لوگ آ رہے ہیں یہ رف استعمال کرتے ہیں اچھا ان کے یہ غیر ذمہ داری مطلب یہ لوگ رائیڈنگ صحیح نہیں کر رہے ہیں ان کا کراسنگ ان کا چلنا یہ جو حدثات ہو رہے ہیں ان میں ہم لوگوں کا اپنا خصوص ہے تو اس میں آگائی کے لیے کیا کرنا چاہیے کیونکہ یہاں پہ آگائی مہم نہیں ہے اور میڈیا تو کوشش کریں کہ دکھائیں ان چیزوں کو آئی لائٹ کریں پیرنٹس پہ بھی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ سب سے زیادہ پہ یہ پیرنٹس پہ زمہ داری ہے کہ جب آپ یہاں پہ یہ دیکھیں جو موٹ سیکلوں پر بچے آ رہے ہیں یہ ابھی تک کوئی بارہ سال کا ہے کوئی تیرہ سال کا ہے کوئی چودہ سال کا ہے تو تقریباً جمعہ اور آفتے کے دن جو پکنک ہو رہے ہیں روزانہ یہاں پہ یہ حادثے ہو رہے ہیں ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں لیکن پھر دوبارہ بھی وہ جو بچے نکلتے ہیں ان کے پیرنس کو یہی احساس نہیں کہ بھائی آپ لوگ جا رہے ہیں پہلے تو ان کو چھوڑنا نہیں چاہیے اگر چھوڑ دیتے ہیں تو ان کو کم از کم ہدایت کریں کہ آپ لوگ صحیح طریقے سے اپنا احتیاط سے موٹ سیکل چلائیں احتیاط سے جائیں احتیاط سے اپنا سفر واپسی پکڑیں تو یہاں پہ کوئی ٹرافک پولیس نہیں ہوتی کہ ان کو چالان کرنے کی موٹس سیکل بند سر ابھی یہ کولپور سے شروع ہوتا ہے میرے خیال میں یہ ڈاڈر تک جہاں تک کہاں تک یہ ٹرافک پولیس کا کور لیویز الکار بھی نہیں کر سکتے نہیں سر نہیں آپ آجیں آپ کا نام ویجیش کمار کمار صاحب کیا کہنا چاہتے ہیں سر جی یہ روڈ کے بارے میں کہنا چاہتے ہیں سر جی روڈ کا بہت تکلیف ہے یہاں پہ ٹرافک کا بہت تکلیف ہے ہم لوگ پکنک سے آ رہے ہیں سر ریڈر جن بہت جن تکلیف ہے اتوار کی دن اور جن جمعہ کے دن ہفتے کی دن رشکش ہوتی ہے سر اس لیے سر جن ہم لوگ کہنا چاہتے ہیں سر اس روڈ کو تھوڑا ڈبل کرے اور جن روڈ کو بڑھائیں اچھا یہ روڈ تو ہے یہ تو ہے سنگل مگر وہ کوئٹا سے کراچی جاتے وہ روڈ بھی سنگل ہے ڈیلی ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں اس کے لئے آپ نے کیا کہنا ہے اس میں بھی تکلیف ہے وہ بھی ڈبل روڈ ہوئے سر ہم لوگ کے لئے ادھر بھی تکلیف ہی ہے سر آپ آجائی سب آپ آپ کا نام محمد دنوال انورجان کیا کہنا چاہتے ہیں اس کے لئے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں بسر ابھی جو آپ نے دیکھا کہ تھارک زہری کمیشنر خلات بھی اسی کراچی روڈ پر ایکسیڈنٹ کیا اسی وجہ سے ہمارا مطالبہ گورنمنٹ سے جل سے جل اس کو ڈبل روڈ کریں اور اس کو بھی کریں ابھی بھائی نے بولا کہ بچے نکلتے ہیں سولہ سال کے تیرہ سال کے اس کا کوئی ٹریفک کا نظام کوئی لیویز کوئی انتظامیہ کا جار ہونا چاہیے یار تکریباً دس کلومیٹر پر پانچ کلومیٹر پر اس کو روکے اس کو چالان کریں کام ساٹھارہ سال سے کم عمر بچوں کو نہیں چوڑی روڈ پر پکنک پر کیا فیسلیٹریز ہونا چاہیے پکنک پر سر بس فیسلیٹریز ہونا چاہیے پانی کیسے پانی تے پانی سارا چاہیے پانی تا پانی جا پانی آپ آپ کا نام آپ جی آپ کیا کہنا چاہتے ہیں میں بھی یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اس علاقے میں جو ہے تکریباً روڈ چھوٹے ہیں اسی خاطر میں جو اس کو بڑا ہونا چاہیے سارے علاقے کا مسئلہ ہیں جو ہے جو ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں لوگوں کو تکریب ہوتی ہیں اسی کی وجہ سے جو یہ سارے جی ناظرین اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کچھ دیر پہلے ایکسیڈنٹ ہوا آپ اس گاڑی کی حالت دیکھ رہے ہیں کہ یہ کتنا سپیٹ پہ آ رہا ہوگا اور دوسری گاڑی دیکھو وہاں جو ہے اوپر کھڑی ہیں اس وقت آپ دیکھ رہے کہا جاتا ہے کہ دونوں گاڑی میں جوتے فیملی تھے اور کافی تعداد میں جو ہے لوگ وہ زخمی ہو گئے جن کو کوئیٹا منتقل کر دیا گیا یہ آدھ ساتھ ہمیشہ ہوتے ہیں ناظرین اس روڈ پہ تو پھر بھی کم ہوتے ہیں اگر آپ کراچی روڈ دیکھیں کوئیٹا کراچی شہرہ دیکھیں وہاں پہ ڈیلی بنیادوں پہ جو ہے کافی ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں جن سے کافی لوگ جو ہے وہ اپنے زندگی سے آدھ دو بیٹھتے ہیں کیونکہ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ روڈ چھوٹیں اور گاڑی کافی سپیڈ بھی چلا جاتا ہے یہاں پہ کوئی ایسا رول نہیں ہے جیسا پنجاب کے طرف اگر آپ جائے موٹر وے پہ کوئی رول ہوتے ہیں کہ وہاں پہ جیسے ایک سو بیس سے گاڑی سپیڈ ہو گئی تو وہاں پہ وہ لوگ چالان کر لیتے ہیں مگر یہاں پہ کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے آپ گاڑی کے حالت دیکھ رہے ہیں ناظرین یہ امارے لیے ایک سبق ہے کہ ہمیں احتیاط سے گاڑی چلانا چاہیے کیونکہ اگر آپ پانچ منٹ یا دس منٹ لیٹ گر پہنچیں اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا مگر اگر آپ کبھی بھی گر نہ پہنچیں وہ بہت بڑی مشکل بات ہے فیملی کے لیے خاص طور پر اس وقت ایک شخص ہمارے ساتھ کڑے وہ ان سے پوچھیں گے آپ ادھر آجائیں کیا کہنا چاہتے ہو روڈ چھوٹے ہیں ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں ہمیشہ پلوچستان کا حالت کب سی ہوگا ہمیشہ یہی آلہ تھے چھوٹے ایکسیڈنٹ ہوتے لوگ مرتے آزاروں لوگ مرے ابھی بھی یہ جو کوئٹا کراچک جو روڈ ہے وہاں پہ بھی کمیشنر صاحب جو ہے وہ ایکسیڈنٹ میں جو ہے وہ اس دنیا سے چلے گئے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں یہ پتہ نہ جاتا ہوں کہ آپ لوگ کا میں شکر گزاروں کیونکہ اس موضوع پہ آپ لوگ چلے آئے ہیں میں روز جو آپ لوگ کا جو آپ چینلز ہیں میں ان کا بہت شکریہ آدھا کرتا ہوں کیونکہ بیسیکلی یہاں پہ روڈ نیشنل آئی وے جہاں پہ دیکھو ٹھول پلازہ بنایا ہوا ہے اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں روڈوں کی حالت دیکھیں آپ جب بارش ہوتا ہے بارش کو دیکھو کیونکہ یہاں پہ روڈ اتنی چھوٹی ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں جیسے کہ یہاں پہ ہمارے اگدیات کے روڈ بنے ہوئے ہیں آپ جائے وہاں پہ کہ پنجاب اور بیسیکلی اور سندھ میں جائے روڈ دیکھیں آپ کس طرح یہ ہمارے روڈیں دیکھیں آپ خود ہمارے جو ٹھیکیداروں کی بلبوتے پہ آئے کہتے ہیں کہ ہمیں ٹھیکس دے دو نیشن آئی وے اور کبھی کبار دے کو ٹھوٹ پلازہ لگاتے ہیں یہ روڈ تو لازمی ایکسیڈنٹ تو ہوتے ہیں چھوٹے روڈوں میں تو لازمی ایکسیڈنٹ آئے دن ڈیلی جانے چلے جاتے ہیں اور ڈیلی آتے ہیں دیکھو ان کی جان چلا جاتے ہیں تو میں یہ نیشن آئی وے آئی وے والوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بے شک آپ ٹھوٹ پلازہ بناتے ہو تو ٹھیکس لیتے ہو روڈ بھی آپ لوگ ڈبل کر لیں اور ان کے لیے آپ فسلیٹیز کر لیں کہ کچھ نہ کچھ روڈ بڑا ہو جائے اچھا کچھ ایسی نوجوان ہیں جن کا عمر اٹھارہ سال سے کم ہوتے وہ گاڑی بھی چلاتے اور موٹسیکل بھی ریڈنگ بھی کرتے اس کے لیے کیا پیغام ہے ان ماں باپ کے لیے کیا پیغام دینا چاہتے ہو کیونکہ اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے یہاں پر بائک چلاتے ہیں کافی سپیڈ چلاتے ہیں اور یہ کنٹرول سے باہر ہو جاتا ہے جن کے وجہ سے ہمیشہ آتصاد رنما ہوتے ہیں میں ان کی ماں باپ کو یہ کہ دیتا ہوں کہ اپنے بچے کی آپ دشمن بننا چاہتے ہو تو بے شک آپ دے دو کبھی دیکھو چھوٹے آپ گاڑی ان کو چلانا نہیں آتا اس کے باوجود بھی آپ مرسے کر لے کے دے دے رہے ہو اور اس کے باوجود آپ گاڑی بھی لے کے دے دے رہے ہو تو لازمی آپ اس کے اپنی اولاد کے دشمن ہو یہ نہیں کہ دوست ہو آپ اپنی اولاد کی دوست ہوتے تو آپ اس چیز کو نہیں دیتی کیونکہ ایک دن دیکھیں آپ یہاں پہ جو بھی ماں باپ ہے وہ یہاں پہ آتے سواری کوئی چیز کے لیے نہیں آتے مرسیکل میں یہاں پہ ریس لگا لیتے جمعہ کے دن یہاں پہ جمعہ کے دن دیکھو اپنی مزا کیا جو اپنی ڈرامے جس طرح شروع کیا ہے وہ آپ خود پلنگ کرتے ہیں تو میں ان کے والد کو یہ کہنا چاہتا ہوں آپ اپنے اولاد کے دشمن ہو تو بے شک آپ دے دو وہ کہتے ہیں وہ ماں باپ کہتے ہیں ہمیں پتا نہیں ہوتا یہ بیک لے کے چلے جاتے اور پتا نہیں ویلنگ کرتے کیا کرتے ہیں آپ خود ماں باپ کو کیسے نہیں پتا ہے اولاد کبھی ماں باپ سے پیدا ہوئے کسی دوسرے کے اس سے پیدا نہیں ہوئے تو لازمی جہاں بھی جاتا ہے تو ماں باپ سے پوچھ کے جاتے اور خود آپ نہ دو اس کو پیسے آپ ان کو بائک لے کے نہیں دو گاڑی نہیں لے کے دو وہ کام پہ پھر فیلنگ کریں گے ریس لگا لیں گے کوئی پیغام دے دو اس وقت تمہارے سیام صاحب بھی یہ پروگرام دے کرے ہوں گے جام صاحب ان کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں وہ کیا کرے کیا فیسلیٹیز لائے وہ تو کہہ رہے کہ ہم فیسلیٹیز لائیں گے ہم کوئی ٹاپ خوبصورت بنائیں گے بلوشتان میں تبدیلی لائیں گے روڈ ڈبل کریں گے اخراجات جو ہے وہ کم کریں گے یہ سارے اخراجات جو ہے ٹورس پہ کریں گے ان کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں میں پیغام یہ دینا چاہتا ہوں جام کماز صاحب کو خدا کے لیے ٹھیک ہے آپ سہولت دیتے ہو تو ہمیں مہنگائی سب سے پہلے مہنگائی کو کم کرو مہنگائی تو اس کے ہاتھ میں نہیں مہنگائی نہیں فیڈرل گورنمنٹ کے وزیراعظم کے طور پر بھی ہے یا آئی ایم ایف کے طور پر بھی ہے کچھ نہ کچھ فسلیٹیز ہے کہ ہمیں روڈ دے دوں ہمیں روڈوں کے لیے ایسی جو پانی کے لیے ایسے جو بند بچاؤ دے دوں کہ اس کا جو پانی کا سلوک ڈیمز بن جائے ڈیمز بن جائے یا ایسی وہ دے دوں کہ ہمیں روڈوں کے لیے سہولت دے دیں تو لازمی آدھسات کی روک تام ہوگا جی بلکل اس نے بہت اچھی بات کی کہ اگر فسلیٹیز دی جائے روڈوں کو ڈبل کی جائے تو یہ آدھسات کم ہوں گے میرے کمرمن اگر یہ گاڑی دکھا دے گاڑی کے شوٹ لے لے یہ دیکھیں گاڑی کی کیسی آلت ہوئی نظرین یہ ٹائر آپ دیکھ لیں ویل دیکھ لیں اس کی دروازے دیکھ لیں اور گاڑی کی آلت آپ دیکھ لیں پھر بھی یہ اللہ کا شکر ہے لیوی زدکار اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ آ جائیں آپ بتا دیں آپ لوگ کو ادھر ڈیوٹی ہوتا ہے آپ لوگ خیال نہیں رکھتے ہو گاڑیا جو سپیٹ چلاتے ہیں ان پر کوئی کنٹرل کریں ابھی وہ خود کنٹرل کریں ہم لوگ کی تو آت میں نہیں ہے کہ ہم لوگ کنٹرل کریں نہیں یہ جو موٹسیکل سپیٹ چلاتے بائک چلاتے کبھی ایسے آتے وہ آپ بھی چھوڑ دیتے تو کیوں ان کو کنٹرل نہیں کرتے آپ لوگ ڈیوٹی نہیں کر رہے ہیں کنٹرل کرتے ہیں ابھی ہم لوگ تر جگہ پہ نہیں بیٹھا ہوا ہے نہیں جہا پہ آپ دیکھ لیتے اس کو بتا دیتے کولپرو والے ناکے ہم لوگ کا ادھر سے اس کو بتا دیتے کہ بھائی سپیٹ نہیں لگا اب پہلے ہم لوگ کو پکنک کے لیے نہیں چھوڑتے نہیں کوئی جرمانک کر لیتے ہو چالان کر لیتے ہو یا موٹسیکل بند کر لیتے ہو یا نہیں کبھی کبھی ہم لوگ کرتے ہیں پھر بھی نہیں مانتے ہیں ان کے ماباب کو اطلاع نہیں دیتے ہو کیا باتا اس کو ماباب پیدر آتے ایکسیڈن کرتے وہ دیکھتے خود دیکھتے وہ آرہ کبھی لوگ زلکار ہے اس روٹ میں یہ ہم لوگ کا لشت ہم لوگ کا تعلیت اندازہ 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 وہ تو ادھر ہی رکا ہوا ہے ابھی ہم لوگ کو کیا پیغام دے دو کیا پیغام دے ناکھتے ہو آپ لوگ زلکار اپنا گاڑی کو احتیاط سے چلا وہ احتیاط سے خیال کرے روڈ ہے یہ سب کتا بچے بھی آتے وہ احتیاط کرے ضروری ہے یہ بلکل احتیاط ضروری ہے ان کا بھی یہی پیغام ہے کہ بچے جو احتیاط کرے جو بڑے وہ بھی احتیاط کرے گاڑی جو ہے آہستہ چلائے زیادہ سپیٹ گاڑی نہ چلائے یہ بچے کو دیکھتے ہیں ناظرین یہ میں دکھاؤں گا یہ بچہ دیکھیں تو آپ بھی چلاتے ہو کبھی کبھار یا نہیں کبھی کبھار میں بازار میں چلاتا ہوں تو آپ کو عمر ہے موٹ سکھل چلانے کا نہیں ہے عمر مامو نہیں ہے تو پھر کیوں چلاتے ہو مامو سعودے کے لیے گھر دور ہوتا ہے تنگ ہوتا ہے یہ موٹ سکھل آپ کا ہے جی کھا سے آ رہے ہو ہم ادھر مچ سے عمر کیا ہے آپ سولہ سترہ سال ہوگا سولہ سترہ سال لیسنس ہے آپ کے پاس جی نہیں شنطکار بھی نہیں بنایا شنطکار جب نہیں بنایا لیسنس کھا سے بنا ہوگا تو یہ موٹ سکھل آپ چلاتے ہو ماباپ کچھ نہیں کہتے ادھر اس روٹ پہ جی نہیں وہ خود دے تھے کہ جاؤ چلا ہو جی تو یہ لیویزلکار آپ کو کچھ نہیں کہتے ہیں جی نہیں کچھ نہیں کہتے ہیں ناظرین نے یہ دیکھ لی یہ چھوٹا بچہ اس کا عمر جو ہے سترہ سال ہے اور اس بچے کا عمر تھیرہ چودہ سال ہے یہ لوگ جو ہے بائک چلاتے یہ ان کی بائک ہے دیکھ لیں جی اس وقت میں پہنچاؤ اس زیارت کو کہا جاتا ہے پھر پنجا ہم آپ کو سکرین پہ بھی دکھائیں گے جو عزرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے قدم مبارک بھی دکھائیں گے اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں آپ اس کی تاریخ خدمت گزارا نقش پہ عزرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے اٹھارہ سو اسی میں فقیر دین محمد کو اس نقش پہ کی زیارت خواب کے ذریعے اوی اور اس جگہ پر بیٹھ کر خدمت کا حکم ہوا اور جب صبح کو اس مقام پر پہنچا تو اسے یقین نہ آیا سوچا کہ یہ عزرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نقش پہ کیسے ہو سکتا ہے وہ واپس سوئے تو چند قدم کے بعد آنکھوں میں اندیرہ اندیرہ چھا گیا رات کو پھر خواب میں اسے بتایا گیا کہ اگر خدمت گزاری کے لیے خود کو وقف کرو گے تو آنکھوں کی بینائی واپس آ جائے گی صبح اٹھ کر خدا کی قدرت سے آنکھیں بلکل ٹھیک تھی توبہ کر کے سچے دل سے یہ عید کیا کہ یہ مقام سچا ہے میں تو یہ میری یہ یا پہ مٹا ہوا ہے خدمت گزاری کرتی رہی گی اس دن سے خدمت شروع کی نقش پا کے ساتھ اپنی زندگی میں اپنی قبر بنا دی تھی دوپہر اور سرد راتوں میں اس میں آرام کرتے تھے اور وسیعت کے مطابق اب بھی وہ اپنی قبر میں یہ پھر یا پہ مٹا ہوا ہے اللہ تعالیٰ اسے جنت الفردوس میں جگہ دیں اس کے بعد اس کا خاندان باری باری خدمت گزاری کرتا رہا درمیان میں کچھ عرصہ یہ جگہ خالی رہی جناب داد محمد ولد عبداللہ محمد شاہی اس وقت کوئٹا سٹی پولیس میں ملازم تھا ان کے خواب میں بھی تین مرتبہ آیا کہ اپنے دادا کے وعدے کو پورا کرو تو یہ ناظرین یہ اس کی اسٹری یہاں پہ لکھی ہوئی ہے کہ کیسے ان کو خواب میں آیا اور یہاں پہ عزرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہاں پہ نقش خدم ہے اس وقت ہمارے ساتھ یہاں کے جو خدمت گزار ہے جو یہاں پہ ان کی خدمت کرتے ہیں وہ بھی موجود ہیں آپ آجائیں ناظرین اس وقت میں نے بلایا ہے ان کے خدمت جو ان کی خدمت کرتے ہیں یہاں باو اجداد سے ان کے خدمت گزار ہے یہاں پہ خدمت کرتے آرہے ہیں ان سے کچھ اس اسٹری کے بارے میں پوچھیں گے یہ جو ہے یہ عزرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نقش قدم ہے یہ بتا دے کہ کب سے آپ لوگ خدمت کرتے آرہے ہیں اور کھا کھا سے لوگ آتے ہیں یہاں پہ ہم لوگ سی ٹیم سے خدمت کریں مثال تور اٹھارہ سو اسی سے اس ٹیم سے ہم لوگ خدمت کرتے آرہے ہیں اور یہاں سے کافی دور سے لوگ آتے ہیں کراچی ہو گیا خوزدار ہو گیا پشین ہو گیا کوئیٹھا ہو گیا کافی علاقے سے لوگ آتے ہیں یا مثال تور اپنی زیارت کرتے ہیں اگر او جائے ہو سکتے ہیں ہم لوگ اس کو بیٹھاتے ہیں چائے بھی کرتے ہیں ملنگ لوگ بھی آتے ہیں اچھے لوگ بھی آتے ہیں پٹان بھی آتے ہیں اسے نہیں مثال تور آتے ہیں سب لوگ آتے ہیں زیارت کرنے کے لئے آتے ہیں اگر کوئی رکھتے ہیں اس کے لئے موسیقی 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 انہوں نے یقیناً سٹرگل کر لی اور روڈ کھول لیا اپنے مدد آپ جی اب بتا سکتے کیا وجوہات جرور بند سر جی وجوہات یہ تھے کہ یہاں دسویلر ایک خراب ہو گئی تھی اس کی بریک کام نہیں کر رہے تھے تو اس کی بنا پہ ہمارے جو یہ ہنڈی والے ہیں ہماری پکٹ یہاں پہ لگی ہوئے دربار پوشٹ انہوں نے ہمیں اطلاع دیئے کہ یہاں جو آنا لیڈیز بچے وغیرہ کافی پریشانے رستہ بند ہو گئے ہمارے جو بندے تھے یہاں پوشٹ پہ تو ٹرافک بہت زیادہ جام تھی ہمیں وہاں سے اطلاع میری ہمارے سینئر اور پھر مزفر صاحب نے ہمیں بتایا تو ان کے ذریعے ہم یہاں پر آئیں پچھلے چار گھنٹوں سے ہم یہاں پر موجود ہیں ٹرافک امنوں نے کھولی ہے جو بچوں اور لیڈیزوں کو جو آنا تکلیف کا سامنا کرنا پڑھ رہا تھا ہم نے ان کی مدد کی ہے روڈ کلیر کر دیا نیچے روڈ بند تھا وہ بھی اوپن کر دیا جو اوپر روڈ بند تھا اسے بھی اوپن کر دیا جتنا ہم سے ہوا ہم نے روڈ تو سنگل ہے پھر کیسا کول دیا اس طرف بھی کیف تھا اور وہاں اس طرف پار تھا ایسے کہ سر پہلے جو نیچے والی گاڑیاں جا رہی تھی اوپر انہیں روک دیا اوپر کی جتنی بھی گاڑیاں آ رہی تھی سب کون نے پہلے نیچے روانہ کیا جب وہ کمپلیٹ ہو گئے پھر ہمارے دو بندیں اوپر کھڑے تھے انہوں نے اوپر آلی گاڑیوں کو روکا پھر ہماری جو نیچے والی گاڑیاں کھڑی تھی وہ ساری اوپر ہی تھی مظفر بھئی آپ آ جائے آپ کے جو الکار ہے آپ کی تعریف ایک کر رہے انہوں نے ہمیں بتایا صاحب نے اور ہم نے ٹیم پہ پہنچ کے روڑ جو ہے وہ صاف کروایا اور روڑ جو کھو لی بسم اللہ الرحمن الرحمن جو ہم عوام کے لیے ہم مسافروں کے لیے جتنا بھی پریشانی کا ڈیٹ بن سکتا ہے پریشانی بن سکتا ہے یہ روڑ تنگی کے وجہ سے ایک روڑ کا مسئلہ نہیں ہے یہ تقریباً دن میں دو تین دفعہ بند ہوتے رہتے ہیں جب اس کا مسئلہ یہ روڑ تنگی کے وجہ ہے کیونکہ سنگل رستہ ہے ایک گاڑی خراب ہو جاوے یا ایدھر ایڈاک ہو جاوے یا کوئی چیز سوٹ جاوے تو درپیش کا مسئلہ بن جاتا ہے اسے بن جاتا ہے اس کے علاوہ ہمارے افسران ہے ڈی سی صاحب بولان بکٹی سلطان صاحب بکٹی اور جنہ ہمارے اسٹرین کمیشنر مچ انایت اللہ خارسی اور ہمارے نائب تاثیلار مچ زابر عدی دنبکی صاحبی انہی کی محنت اور انہی کی حکم کی برداری سے ہم اپنا فورس اتاتے ہیں ہمارے دو موبائل اکولپل والے بھی یہاں پہنچاتے ہیں اور مچ سے بھی بیٹ کر کے ہم نے ملازم کا ساتھ پہنچتے ہیں دوسرا ہماری چوکی بھی یہاں ہے جہاں ہم پہ آٹھ دس بندے تحناتے ہیں جس وقت بھی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے ہم لوگ سے جتنا بھی کوشش ہوتے ہیں جتنا بھی کوشش ہوتے ہیں کہ روڈ کو تنگی کے ساتھ یا گاڑی خراب ہے کسی گاڑی کے ساتھ ٹوچن کروائے یا خراب ہے اس کو ڈیزل ایر لاکھ اس کو مدد کیلئے ہم لوگ جاوے ڈیزل نے پہنچا دیوے یا گاڑی کو سیٹ کر رہا کرے ایک گاڑی اوپر روڈ کو کیلئر کرنے کیلئے دو جاگے پر اپنا موبائل اسٹرار کرتے ہیں جب وہاں سے گاڑی آتے ہیں نیچے والے گاڑی کو بند کرتے ہیں جب اوپر والے ختم ہو تو پھر نیچے والے گاڑی کو چھوڑتے ہیں اسی سلسلے میں یہ گاڑی آمد رفت کر کے پریشانی کے مسئلہ ختم کر دیتے ہیں تو ایسا مشینری نہیں ہے الیویٹر جو گاڑیوں کو اٹھالے سیٹ پہ کریں سر جی مسجینہ ہے اس چیز اس میں بولان میں ہمارے ایسا مسئلہ یہ چیز نہیں ہے اس کو منگانے کے لیے بھی کوئٹے سے منگانا بڑتا ہے دلکار مرنا بڑتا ہے تکر ٹیم لگتا ہے انتظار کرنا پڑتا ہے انتظار کرنا پڑتا ہے لگن کے ساتھ محنت کے ساتھ جتنا بھی ہمارے ملازمہ ہیں ہمارے افسران ہیں خوب محنت کر کے یہ روڈ کا اوپر توجہ دیتے ہیں سر جی کوئی پیغام دے دے ہمارے نظرین کو جو ڈریور آزرات ہے جو ڈریونگ سہی نہیں کرتے ان کو کیا پیغام دینا چاہتے ڈیلی آپے ایکسیڈنٹ ہوتے گاڑیاں تیز چلاتے ان کو کوئی پیغام فیبلی ان کے ساتھ ہوتی ہے سب سے پہلے سر پیغام یہ جان جاتا ہے ہمارے جتنا بھی یہ جو مزدے بس مزدے ٹرک ہے یہ کیونکہ منڈی کے وجہ سے یہ اوپر رفتار تیز لگاتی ہے ان لوگ سے یہی اپیل کی جاتی ہے کہ اپنا انعامات دو ازار کے وجہ سے بیوستر کا جان کا نظرانہ بن جاتے ہیں ان لوگ سے یہی نواز کر رہا ہم ہے اپنا گاڑی بولان میں بھی جتنا ہوئے اپنا نسبت اپنا سیفٹی اپنا سلو گاری کے ساتھ اپنا گاری کے ساتھ احتیاط کری رہے ناظرین پروگرام روزنامچہ میں اپنے میزبان کو بولان سے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی